السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو پاکستان نظمی فورم آج کی مجلس میں ہم کلام اقبال پیش کر رہے ہیں جو ہم نے آپ کی کتاب ارمغان حجاز سے ایک نظم متویل نظم لی ہے جس کا عنوان ہے ابلیس کی مجلس شورا دوستو یہ نظم انیس سو چھتیس میں لکھی گئی اور اس میں ابلیس اور اس کے مشیروں کی گفتگو پیش کی گئی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ابلیس کی مجلس شورا ابلیس اپنے مشیروں سے مخاطب ہے یہ اناثر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون ساکنانے ارش آزم کی تمناوں کا خون اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کاف و نوم میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب میں نے توڑا مسجد و دیر و قلیصہ کا فسوں میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا میں نے منعیم قدیہ سرمایہ داری کا جنو کون کر سکتا ہے اس کی آتشے سوزاں کو سرد جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دروں جس کی شاخیں ہوں ہماری آب یاری سے بلند کون کر سکتا ہے اس نخلِ کوہن کو سرنگوں پہلا مشیر کہتا ہے کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام پختہ تر اس سے ہوئے خوے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضہ ہے نمازِ بے قیام عارضو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام یہ ہماری صحیح پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علمِ کلام ہے تواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیام کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمانِ جدید ہے جہاد اس دور میں مردِ مسلمہ پر حرام دوسرا مشیر بولتا ہے خیر ہے سلطانیے جمہور کا گوگا کشر تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر پہلا مشیر کہتا ہے کہ ہوں مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر کاروبارِ شہر یاری کی حقیقت اور ہے یہ وجودِ میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر مجلسِ ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر تیسرا مشیر کہتا ہے روحِ سلطانی رہے باقی تو پھر کیا ازطراب ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب وہ قریمِ بے تجلی وہ مسیحِ بے سلیب نیست پیغمبروں لیکن دربغل دارد کتاب کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہِ پر دسوز مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روزِ حساب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد توڑ دی بندوں نے آقاوں کے خیموں کی تناب چوتھا مشیر گویا ہوا کہ توڑ اس کا رومت القبراء کے ایوانوں میں دیکھ آلِ سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب کون بحرِ روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا گاہ بالد چون سنوبر گاہ نالد چون رباب تیسرا مشیر کہتا ہے میں تو اس کی آقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے ہجاب پانچمہ مشیر بولا عبریس کو مخاطب کر کے اے تیرے سوزِ نفس سے کارِ عالم استوار تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار آب و گل تیری حرارت سے جہانِ سوز و ساز اب لائے جنت تیری تعلیم سے دانہِ کار تجھ سے بڑھ کر فطرتِ آدم کا وہ محرم نہیں سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و تواف تیری غیرت سے ابتک سرنگون و شرم سار گرچے ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساہر تمام اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار وہ یہودی فتنگر وہ روحِ مزدق کا بروز ہر کباہ ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار زاغِ دشتی ہو رہا ہے ہم سرِ شاہین و چرخ کتنی سرات سے بدلتا ہے مزاجِ روزگار چھا گئی اشفتہ ہو کر گساتِ افلاق پر جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشتے گبار فتنہِ فردہ کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کحسارو مرگزارو جوے بار میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار عبریس اپنے مشیروں سے مخاطب ہوتا ہے ہے میرے دستِ تصرف میں جہانِ رمگبو کیا زمین کیا محرمہ کیا آسمانِ تو بطو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا گرب و شرق میں نے جب گرما دیا اقوامِ جورب کا لہو کیا امامانِ سیاست کیا قریصہ کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو کارگاہِ شیشہ جو نادان سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جاموں سبو دستِ فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشترا کی کوچا گرد یہ پریشان روزگار اشفتہ مغز اشفتہ مو ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاک ستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشکِ سہرگاہی سے جو ظالم وضو جانتا ہے جس پر روشن باطنِ ایام ہے مزدقیت فتنہِ فردان ہی اسلام ہے مزید کہتا ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حاملِ قرآن ہی ہے وہی سرمایہ داری بندہِ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے جدِ بیضا ہے پیرانِ حرم کی آستی اسرِ حاضر کی اتقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار عشرِ پیغمبر کہیں الحضر آئینِ پیغمبر سے سو بار الحضر حافظِ ناموسِ زن مرد آزما مرد آفری موت کا پیغام ہر نوہِ غلامی کے لیے نئے کوئی فغفور و خاکان نئے فقیرِ رہنشین کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف مناموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین چشمِ عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محرومِ یقین ہے یہی بہتر اللہ حیات میں الجا رہے یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجا رہے پھر مزید کہتا ہے کہ توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں تلس میں شش جہات ہو نروشن اس خدا اندیش کی تاریخ رات ابن مریم مر گیا یا زندہِ جاوید ہے ہیں صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدا یا اینِ ذات آنے والے سے مسیحِ ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزندِ مریم کے صفات ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم امتِ مرہوم کی ہے کس عقیدے میں نجات کیا مسلماء کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لاتو منات تم اسے بیگان نہ رکھو عالمِ کردار سے تا بساتِ زندگی میں اس کے سب مہرے ہمات خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے ثبات ہے وہی شیر و تصوف اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشا ہے حیات ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں ہے حقیقت جس کے دین کی احتصابِ کائنات مست رکھو ذکر و فکرِ صبح کا ہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خان کا ہی میں اسے دوستو یہ تھی حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی نظم عبریس کی مجلس سے شورا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں بہت جلد ایک اور قلم اقبال کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ نگبان